سنیے بخاری شریف سنیے بخاری شریف اچھا ہوا کہ ہم کو صحیح ٹیم دیا ہے آپ نے آج بہت حدیث سنا دوں گا کیوں محبوب بھائی حضرت سبحان اللہ سبحان فیدی صاحب آپ پڑھئے گا آپ ہی کا نام سن کے میں نے موقع دے دیا کہ پڑھا دیجئے جوسرا ہوتا تو جلدی درم موقع دے دی لوگوں نے کہا شمیم فیدی صاحب میں نے کہا پڑھا دو شمیم ہمارا شاعریں پڑھا دو ہر شاعر ہمارا ہے اس وقت ناگوار گزرنے لگتا ہے جب کہتے ایک پڑھو تو کہتا منقبت سن لو خاجہ کیسان میں سن لو جلدہ حضرت کا دو شعر سن لو ارے میرے بات سب سناؤ نا پہلے ایک کلام سنا کے ہم کو بھی سنانے دوں پھر رات پر سناتے رہوں نا مولیے نا سبحان اللہ تو ہمارا بھائی ہمارا خیال کیا ہم بھی اس کا خیال کرتے ہیں سبحان اللہ ہے نا میں بھائی سنیے لوکت بخاری شریف میں تو سنو بخاری شریف جلدہ اول پہلا جلدہ اول کا پہلا پہلا صفحہ سٹھ سٹھ سٹی سیون بابو رفیس سوت فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک کا سطر اکیس بائیس تئیس تئیس کی آگے چوبیس سمجھ گئے تب بولیے سبحان اللہ بولیے ارے اشارہ سمجھتے ہیں لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ انیس سائی بھی مجازید قَالَ كُنْتُو قَائِمًا فِي مَسْجِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَحَسَبًا اِرَجُلُن فَنَذَرْتُوا اِلَيْن وَیْدَاهُ وَعْمَرْ اِبْنُ الْخَطَّابِ قَالَ فَاتِينِ بِحَازَائِن فَجِیتُ بِهِمَا قَالَ مَنْ أَنتُمَا وَمِنْ مَنْ أَنتُمَا قَالَ منَ الطَّائِف قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ حَاضَ الْبَلَب لَأَوجَاتُكُمَا تَرْفَآنِ اسْوَاتُكَمَا فِي مَسْجِدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آہہہ کیا پیاری حدیث ہے سننی کتنا چھا قیدہ ہے مارا آپ کا حضرتِ صاحب بن یزید فرماتے ہیں اے میں مسجدِ النبی میں نماز پر کے میں مسجد میں کھاڑا تھا مسجد میں مسجد نبوی میں تو کسی نے مجھے پیچھے سے کنکری ماری پیچھے سے کنکری کنکری سمجھتے ہیں نا اتنے بڑے کو نہیں کہتے ہیں چنے کے میتابی کنکری ماری تو میں نے دیکھا ہے بھائی کون کنکری ماری مجھ کو بھائی تو دیکھا بھی پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کنکری ماری ہے اشارے سے کہاں ادھر آؤ اشارے سے وہ دونوں جو ہے وہ دونوں وہاں لاتو بولا گئے افسارے سے لاتو بولا گئے تو دونوں لائے گئے حضرت عمر نے کہا اے تم دونوں کون ہو جی ہاں کہاں سے آئے ہو تو دونوں نے کہا حضور ہم مدینہ شریف کے نہیں ہم طائف سے آئے ہیں طائف سے آئے ہیں حضور کے مزار کی زیارت کے لیے مسجد ابن نماز پڑھنے کے لیے طائف سے آئے تو حضرت عمر نے کہا جاؤ مہمان ہوں مہمان ہوں معاف کر دیتا ہوں اگر تم دونوں مدینہ کے ہوتے آج اتنی مار دونوں کو مارتا کہ چمری اڑا دیتا اتنی مار مارتا کہ چمری اڑا دیتا مہمان ہوں معاف کر دیتا ہوں کہا حضور کیوں مارتے کہا کیوں مارتے تم مسجد نبی میں زور سے بولتے ہو پتا نہیں کہ سرکار زندہ ہے حرام فرما رہے ہیں یہاں زور سے بولنا حرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد نبی میں زور سے نہیں بولا مسجد نبی میں چپکے چپکے اشارے سے بولا جاتا ہے کیونکہ سرکار آرام فرما رہے ہیں جب ہی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہہ رستے میں جا بجاتا آنے والے یہاں زور سے بولتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں زور سے بولتے ہوں جو صحابی کا عقیدہ تھا وہی سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے سنی نجوانوں ایک بات کا دھیان رکھنا اللہ کبھی مدینہ شریف کی زارت کرائے تو خبردار سرکار کی بارگاہ میں موبائل لے کر مبادہ شریف میں نہ گھومنا وہاں چپکے سے سلام پڑھا جاتا ہے موبائل نہیں گھمایا جاتا ہے تم سنی ہو وہاں موبائل گھوماتے ہو جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں جہاں سانس لینا زور سے بے عدوی ہے نفس گم کر دمی آیت جنہ دو باجزید ایجا جہاں زور سے سانس لینا اللہ والے بے عدوی سمجھتے ہیں آپ وہاں موبائل گھما رہے ہو مواجہ شریف میں ماد اللہ کئی عامال برباد اور اکارت نہ ہو جائے سرکار آرام فرما رہے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نیور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سبحان اللہ سبحان چنانچہ سنیے مشکار شریف جلد ثانی صفحہ پانسو پہتالیت حدیث نمبر پانچ باب الکرامہ سترے کیس بہشتہ اس چوویت ان سعید ابن عبدالعظیت لما کانا ایام الحرہ لم یودن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری حدیث ہے کیا پیاری حدیث ہے مشکار شریف کی حدیث ہے سائیب ابن عزیز حضرت سعید بن عزیز فرماتے ہیں ایام الحرہ سنی بھائی سنی بھائی بہت جل سے سنتے ہو عرلا کرے گے جب تک زندہ رہو سنتے رہو آمین بولنا بابا مر یہ بتاؤ تو اتنا جلسہ سنو تو ایام حرہ کی اس کو کہتے ہیں اے سننی ہو نا ٹن سے رہ گئے نعرہ لگانے کہا گا تو لگا دے گا دامن نہیں چھوڑیں گے لگا دے گا مسئلہ کہ آلہ حدد طرف طرف کے لگا دے گا ایام حرہ کیا ہے نہیں جانتے ہیں یہ سننی یہ سننی سنو ایام حرہ کی اس کو کہتے ہیں ایام حرہ کے اردو میں مانے سختی کے دن تو سختی کے دن کونسے دن ہیں اے بھائی کربلا شریف کے جنگ کے بعد یزیدیوں نے کمبخت نے ظالموں نے بیس یا بائیس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا وقت ایام حرہ سختی کے دن دس ہزار مسلمان کو مدینہ میں شہید کیا کربلا شریف کے بعد کئے ہزار کو شہید کیا جسے میں کم و بیس ایک ہزار صحابی تھے مرسید ابن مسیب فرماتے ہیں جو تابعی ہے میں مسجد نبی کے کونوں میں چھپ کے رہتا تھا لمجوزن فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایم مردود مسجد نبی میں آزان نہیں ہونے دیتا تھا اور نماز بھی نہیں ہونے دیتا تھا اسی کا چلہ سعودی بولا جمعہ میں زہر گھر میں پڑھ لو جو یزیدی کہا تھا وہ سعودی کہا رہا ہے بتا یہ تو جس سے عذاب بھاگے گا وہ بولتا ہے گھر میں پڑھوتا کہ گھر میں آزام چلا جائے گا بتا یہ ارے آزان سے نماز سے عذاب نہ بھاگتا ہے یہ تو یزیدی نماز نہیں ہونے دیا تھا مسجد میں آتین دن تک لے آزان نہیں ہونے دیا تھا مشکار شریف کی حدیث ہے تو سعیدی موسیب فرماتے ہیں میں نماز کیسے پڑھتا گھڑی کا وقت زمانہ تو تھا نہیں کہ سوئی دیکھ کے سمجھتے دو بجا زہر کا ٹیم ہو گیا پانچ بجا آسر کا ٹیم ہو گیا آج مردود آزان نہیں ہونے دے رہا ہے انماز بھی نہیں ہونے دے رہا ہے تو سنیوں اب خوش ہو جاؤ سعیدی موسیب فرماتے ہیں یزیدی ازان تو نہیں ہونے دے رہے ہیں مگر خدا کی قسم جب جب نماز کا ٹیم ہوتا تھا تو سرکار کے قبریانور سے آزان مبارک کی آباد آتی تھی سبحان اللہ بولیے محبت سے سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ سرکار بھی زندہ ہے سرکار کے شیخین بھی زندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے حضور کی بارگاہ سرکار زندہ ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا بھی جاتا ہے سلام حضور بزاعت خود سنتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں سننے کا تو یعلم ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب چھوئے سب بھی نماز یہ بیٹھائے گا بولو نہ سننی ہے حضور نالا زیادہ لگاتے ہیں بہت افسوس سے سننی تم نہیں گئے ہو برے پیر کی بارگاہ میں میں آٹھ بار گیا ہوں پھر میں جا رہا ہوں انشاءاللہ آٹھ ہونا جن کو بغداد شریف برے پیر کی بارگاہ میں ایک مرید پہنچا سرکار سرکار آپ ہمارے پیر صاحب ہیں بہت شک کیا بات ہے کماتا بہت ہوں برکت ختم ہے بہت اچھا کیوں ختم ہے تو بولے حضور اس لئے تو آیا ہوں کہ دعا کر دیجے یا کوئی تاویز دے دیجے تو غوث پاک نے نہ دعا کی نہ تاویز دیا آج کا پیر ہوتا پھٹ سے دے دیتا کہ جاؤ سوچتا ہے سب پیر نہیں کچھ پیر چوتے تاویز نہیں دیں گے تو نظر آنا بھی نہیں ملے گا مروہ ایسے پیر کا بابو مرید جاؤ نا اپنے دروازہ پر ایک کپڑے کا پردہ لگا دو نا گئے پردہ لگا دیا مال بڑھنے لگا گئے پیر کی بارگاہ میں سرکار مسئلہ سمجھ بھی نہیں آیا نہ تاویز نہ دوہ پردہ لگا دیا مال بڑھنے لگا کہا رہے تم نہیں جانتے ہو نا تمہارا گھر روڈ کے کنارے ہیں دروازے پہ پردہ نہ تھا جب جب بے نمادی کا گزر ہوتا تھا اس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی تو برکت چلی جاتی تھی تو میں نے سوچا پردہ لگوا دیتا ہوں نہ بے نمادی کی نظر جائے گی نہ برکت ختم ہوگی بے نمادی کی نظر دوسرے کے گھر میں جائے تو برکت چلی جاتی ہے سنیوں ہوش میں آ جاؤ جس گھر میں مرد اور سب بے نمادی ہیں اس گھر کی برکت جائے گی کی نہیں جائے گی اس لئے توبہ کر لو بھائیو آپ بھی نمادی بن جاؤ میری بہنوں تم بھی نمادی بن جاؤ نمادی بن جاؤ گے چہرے پہ نور رہے گا دل میں سرور رہے گا تجارتوں میں برکتوں کا نزول رہے گا ہم مرو گے تو آلہ حضرت کا وہ شہن گنگناتے ہوئے قبر میں جانا کہ لحد میں عشق رخشا کا داگ لے کے چلے اندری را سنیتی چراغ لے کے چلے نمازی بنام نمازی نماز پڑھو گے تو بیٹھک میں حالت قود میں کہو گے السلام علیکہ ایوہ نبی زور سے نہیں کہنا مر کہنا نہیں کہو گے تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ عجیب ہے نماز میں سلام کرنا نبی کو وہ عجیب ہے مر زور سے نہیں کہنا اتنا من میں کہ ندہنا ولا سنے سلام نبائے ولا السلام علیکہ ایوہ نبی تو چپکے سے جو نماز میں نبی کو سلام کیا حدیث پاک میں ہیں کہ ہر نمازی کا چپکے والا سلام نبی سن لیتے ہیں اور جب نماز والا سن لیا تو جلسہ والا نہیں سنیں گے بولیے نہ سنیں گے کی نہیں سنیں گے تو ایک بار کہہ دیئے نہ یا نبی سلام علیکہ بول دیئے نہ سنیے صحابہ سے سیکھئے عشق کسے کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں یہ حدیث شریف مسلم شریف جلدہ سانی صفحہ 183 حدیث نمبر ایک بابو عباہت یا قلسوم حدیث نمبر ایک ستر سات آٹھنا نبی آیوب الانساری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ فی السفل وعیوب الانساری فی小心 فانتباہ لیلہتا فباتو فی ناہیت البیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفلو ارفقو فقال اللہ آلو صحابہ کی محبت دیکھو صحابہ جب سرکار بال میں کنگا کرتے تھے نا بابو تو دیوان آوار چاروں طرف گھومتے تھے کہ کہیں سرکار کا بال ٹوٹ کر زمین پہ نہ گر جائے صحابہ کے ہاتھ میں گرتا تھا اور جب حضورت تھوکتے تھے نا تھوکتے تھے نا عجاب کا پھر تھوکے تو لوگ ہاتھ میں اور نبی جب تھوکتے تھے نا تو صحابہ لوگ کر کے بخاری شریف چہرے پہ ملتے تھے نبی کے لوگ آپ کو کہ میرے نبی کا لوگ آپ ہے سبحان اللہ اور جب وضو کرتے تھے نا تو گسالہ کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے لے کر کے بدنوں میں مل لیتے تھے تو سنو عیوب انساری کے یہاں حضور نے قیام فرمایا ہجرت کے موقع سے جب قبا سے گئے مدینہ تو ابو عیوب انساری کا دو منزلہ گھر تھا لکڑی والا آرے سی والا نہیں لکڑی والا تختے والا ایک روم نیچے ایک روم اوپر سرکار نیچے والے میں ابو عیوب انساری اوپر والے روم میں تو ایک روز رات میں ابو عیوب انساری نے کہا ابو عیوب انساری نمشی فوق راسے رسول اللہ اے ایوب یہ کیا کر رہا ہے تو حضور نیچے حضور کے سر کے اوپر تو چل رہا ہے حالانکہ یہ بیعد بھی نہیں ہے آپ کا روم نیچے ہے نیچے آلے روم میں قرآن شریف ہے تو اوپر والے روم میں سونا بیعد بھی ہے کیا کوئی بیعد بھی نہیں ہے بیچ میں چھت کا پردہ ہے آرام سے سونا نیچے قرآن مر صحابہ کا عشق تو دیکھو کہا رہے حضور نیچے ہم اوپر تو میعہ بی بی بچے گھر کے کونے میں رات بھر بیٹھے رہا گیا کہ چھت پر کسے جلو گے نبی نیچے ہیں گھر کے کونے میں جاکے بیٹھ گیا صبح ہوئی ارض کیا سرکار بیعد بھی ہو گئی گستاقی ہو گئی کیا کیا ہوا ولہ حضور آپ نیچے ہم لوگ اوپر ہیں حضور نیچے رہنا ٹھیک ہے نیچے رہنا ٹھیک ہے تو حضرت ایوب نے کہا خدا کی قسم سرکار جب تک آپ نیچے رہیں گے ہم بی بی بچے چھت پر نہیں جائیں گے سبحان اللہ تو سرکار اوپر چلے گئے ایوبان ساری نیچے رہنے لگے اس کو کہتے ہیں ایمان اور اسی کو فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گھر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ چنانچے سنیے بخاری شریف جلد سانی پارہ سترہ صفہ چھے سو بیالی باب امہ جا فاتحة الکتا و سمیت ملکتا حدیث نمبر ایک ستر سترہ اٹھارہ ان سید بن مولا قال کنتو سلی فیل مسجد فدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم جب ہو قلتو یا رسول اللہ قلتو سلی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَمْ يُقُلِ اللَّهِ اِسْتَجْبُ لِلَّهِ الْرَسُولِ زَادَاكُمْ بھائی صاحب ایک صاحبی ہے نہیں سمجھ آپ جیسے نماز پر رہے ہیں مان لیے نماز پر رہے ہیں نا آپ کے پیر صاحب نے کہا مرید کہاں ہیں تو نماز میں تو نماز توڑکے جاؤ گے گناہ گار ہو جاؤ گے نماز پوری کر کے جانا پیرے تو کہا ہوا نماز میں ہو نا ماں نے کہا ٹھیک ہے ضرورت شریح ہو تب توڑ سکتے ہو ورہا نماز نہیں توڑنا ابو لقانے کا کہاں ہیں نماز پڑھ کے آنا تو سعید ابن مولا نماز میں تھے حضور نے کہا سعید کہاں ہو تو نماز میں تھے جواب نہ دیا نماز پڑھ کے گئے کہا سرکار آواز تو آئی کان میں مرمہ نماز میں تھا تو حضور نے نہ کہا بڑا اچھا کیا بڑا اچھا کیا نماز پڑھ کے آیا اے قرآن شریف نہیں پڑھتا ہے تم کیا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جس وقت رسول پکارے جس حال میں پکارے نماز میں ہو نماز چھوڑ دو بستر پہ ہو بستر چھوڑ دو کھانا کھا رہے ہو لقمہ چھوڑ دو نبی کی آواز پہ لبیک کہکے حاضر ہو جاؤ نماز بھی چھوڑ دو نماز چھوڑنے کے بعد کیا کرنا بخاری شریف جلد اول پارا پانچ حشیاتین ستر چار پانچ انہو لہو دا انسان ہو فی السلام و جبائلہی لجابا و لا تبتلو صلاتہ سنو سنیاؤں کوئی نمازی نماز میں نماز میں ملو دو رکعت ہے چار رکعت ہے تین رکعت ہے ہم لیے گھر سے سنیے گا دو رکعت والی نماز ایک رکعت پڑ چکے تھے حضور نے کہا اے نمازی کہاں ادھر آؤ ادھر آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چائے بھی پینا تو ضروری ہی ہے ٹھیک ہے اے بیٹا اب اس کے بعد نہیں لانا ٹھیک ہے یہ جلدی سے بانٹ دو جلدی سے دے دو یہ علماء کرام ہیں بولیں گے تو دوبارہ بولائیں گے بھی نہیں نہیں بولائیں گے تو اپنے بڑا اثر کیا پڑھنے والا ہے بہل پاس تو چھٹی بھی نہیں ہے ابھی ایک مہینہ پہلے میں ایک ہفتہ بنگلہ دیش میں تقریر کیا ہوں کموں بے چھ ہزار طلبہ کو درس بخاری دیا ہوں جامیہ احمدیہ سنیہ حنفیہ مدرسہ میں سبحان اللہ بولیے نہ محبت سے سبحان اللہ تو آپ سنو آپ سنو آپ کی کو تو بتانے آیا ہوں ان کو ضرور بتانے ہیں بھی تو علماء ہے جانکار ہے بتانا آپ کو ہے کوئی نمازی نماز میں دونے کا ادھر آؤ حکم ہے حکم کیا واجب بخاری شریف واجب ہے کہ نماز چھوڑو نماز چھوڑو نبی نے بلایا نماز چھوڑو جاؤ نبی کے پاس جاؤ آدھا گھنٹہ لگے ایک گھنٹہ لگے جتنا لگے بات کرو سب کچھ کرو اور آؤ تو دو رکعت والی نماز تھی ایک رکعت پڑھ کے گئے تھے تو حکم ہے شروع سے نہیں پڑھنا کہاں سے پڑھنا جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے پڑھنا کیوں آوروں کا جواب دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نبی کا جواب دینے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے بول دو سبحان اللہ تو بول دو تو ایمان سے بولیے جب جواب سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو کیا خیال آنے سے باطل ہو جائے گی اللہ حضرت فرماتے ہیں ذکر سب ہی کہیں جب تک نہ مذکور ہو ونمکین حسن والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سنیائے بخاری شریف کی حدیث ہے مشکاس شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جب نماز پڑھو گے نا سبحانک اللہم بہم دیکھ تو شیطان کا کہے گا بہت بڑے کارباری ہے بہت بڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان کہا گا اتنی لمبی صورت پڑھتے ہو دکان پہ گاہاں کنا آیا ہوگا نماز میں ہم نے نہیں کہا بخاری شریف میں یاد کرا دیا تو سنی جلدی جلدی پڑھتا ہے اور کچھ نہیں پانچ سربیہ دیکھے بھولا گئے تھے تو شیطان کہتا ہے نماز نماز پڑھتے ہو پھلانے کو پانچ مہینہ پہلے پانچ سربیہ نہیں دیئے تھے تو سنی کہتا الحمدللہ رب العالمین من میں قدر پانچ سربیہ دیکھولا گئے تھے ہم نے نہیں کہا بخاری شریف میں ہے اے کتاب الصلاة باب الازان میں نوٹ کر لیے اور اسی برپس نہیں میاں بی بی کا جھگڑا ہوا تھا نماز پڑھنے کا ہے اب بی بی کا جھگڑا نماز میں یاد کرا دیا اور جب یہ وقوف ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا آپ کو نہیں پیر کو نہیں چھوڑا مولوی ختیم کو نہیں چھوڑا کیا کہتا نبی فرماتے کیا کہے گا شیطان جیسے چار قدر پڑھ لیے اثر کی تو شیطان کہتا ہے ملانا ملانا کم سللہ چار ہو چکے تینے تو پڑھے ہو ایک تو اور پڑھنا ہے اب ہم بھی چکر میں پڑھ گئے تین پڑھے کی چار پڑھے جاتے نہیں ایسا ہوتا ہے کی نہیں بھول ہوتا کی نہیں نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی نہیں ہوتا ہے کہ تین پڑھے کی چار پڑھے حالانکہ چار ہو چکی ہے سلطان کہتا ہے تینے پڑھو ایک اور پڑھوا دیا مردوں سے بخاری شریف ہے ہم نے کہا بخاری شریف ہے مسکاس شریف ہے تو آپ لوگ بولیے نماز ہوئی بولنا کچھ بابا نہیں ہوئی آپ لوگ بیرے پڑھے لکھے مفتی ہو گئے فتوہ دے دیا نہیں ہوئی فتوہ یہ ہے کہ نماز ہو گئی بیوی یاد آئی نماز ہو گئی دھندا یاد آیا نماز ہو گئی چندہ یاد آیا نماز ہو گئی بیوی یاد آئی نماز ہو گئی یہ تو ادھر والے ملہ سے پوچھنا کہ بیوی آتی ہے نماز میں تو ہو جاتی ہے نماز اثرکار کی یاد آئے تو نماز کو انہیں ہو جائے گی پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہوں خدا جب دین لیتا ہے تو اقلیں چھین لیتا ہے اگر اجازت ہو تو ایک شیر ان کو بھی سنا دوں شعر کہتا ہے وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے نماز اے اے محبوب بھائی محبوب بھائی فیضی بھائی ہم بمبئی میں زیادہ تقریرات کل کرتے ہیں کیوں کہ دس بجے ختم دس بجے ختم یہاں تو کرم ہے کہ آج پہلے اتنی جلدی موقع مل گیا ہے نہیں تو سب جلسہ چلا جائے مجمعات ابو الحقانی صاحب زندہ بات دو بجے رات میں اب مردہ بات میں زندہ بات کیا ہوگا حقی نہیں تو اچھا ہوگا کہ علماء نے کرم فرمایا آج علماء نے کرم فرمایا اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علاودین صاحب ان کا لڑکا جو میرے ساتھ مدینہ گئے تھے عمرہ میں بہت عزیز بچہ ہے آہ 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 اللہ سب سنی کے بچوں کو سلامت رکھے خالی ان کے لئے دعا کیا کہ سب کے لئے کیا حقی نہیں تو بولے حضور آنا ہے ارے کہا مظفر پڑھ کیا آنا ہے دو بجے تقریر کرنا ہے کیا بولے نہیں گیارہ بجے اچھا گیارہ بجے دلہ دے گا کیا تو ٹھائم بولے ہاں ہاں تو حضرت سے ملقات ہوئی بولے حضرت آپ آجائے اسٹیپرز ایک آرہ تو نہیں سارے گارہ بچتے بچتے ہو جائے گا مگر گیارہ سے دس سارے گارہ سے دس ویلٹ پہلے ہو گیا یہ سمیم بھائی کا بھی کرم ہو گیا ہاں بولیے سبحان اللہ بولیے تو کیا بولے بمبئی میں مولانا اپنا نہیں ادھر والا ملہ تھا ادھر والا بولے مولانا نماز میں کہا یہ شیطان آتا ہے میں کہا کہاں سے پڑھ گیا جی کہاں سے آیا ہے سمجھے گا تم نہیں سمجھے گا بولے کیوں نہیں سمجھے گا کہاں سے پڑھ گیا جا ہے بولے دارولوم دیو بند تھے میں کہا نہیں سمجھے گا کہا کیوں؟ بولے وہاں بند پہلے ہی ہے تو سمجھے گا جہاں بند ہے تو وہاں کم سمجھے گا پہلے کھولے گا جب نہ سمجھے گا تو بند گھر کے آیا تو کیا سمجھے گا قیامت تک نہیں سمجھے گا میں نے کہا تمہارے نماز میں شیطان نہیں آتا ہے کیا بولا نہیں ہم لوگوں کے نماز میں شیطان کبھی نہیں آتا ہے میں نے کہا شیطان نے سوچا ہوگا یہ تو اپنا برادری والا ہے بولو بولو سبحان اللہ بہت نماز کی حدیث سنانے جا رہا ہوں کیا پیاری حدیث ہے بھائی زائر بھائی زائر جلد سالس صفحہ 160 جس ڈہس سٹر نو دیس گیارہ آہ 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 ان ابداللہ ان ابی قال خرج علینا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ومعوه الحسین فوضہو اندال قدم الحل یمنا فسجد سجدتا اطالہا فقال ابی فرفاتو راسیم بینی راس فرائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن والحسینو راکبن فسجدتو فلمن صرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلتو یا رسول امیر تا او کانیو حالت قللہ بل ارتحلنی ابنی فکریتو انعجلہو فرماتے ایک بار زہر کا وقت تھا یا اثر کا وقت صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ہم لوگوں کو نماز پڑھانے آئے حضور جماعت کی نماز امامت کرنے آئے تو کیسے آ جانتے ہیں چھوٹا سا بچہ ہے ابھی سال بڑھ کے بھی نہیں تھے چھوٹا سا بچہ امام حسین کو گودھ ملے کے آئے نماز پڑھانے تو نانا گودھ ملے کے نماز پڑھائیں گے ہمیں حضور نے کہا بیٹا حسین دہنے پیر کے پاس بیٹا یہاں بیٹھو نانا امامت کرتا ہے نماز پڑھاتا ہے یہاں بیٹھو اشارے میں کہا بیٹھو امام حسین بیٹھ گئے اجیسے حضور سجدہ میں گئے کہ امام حسین نانا کے پیٹ پہ جا کے بیٹھ گئے لیجئے ہم پوڑا پیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں اب حضور سجدہ لمبا کرتے جا رہے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے باپ نے کہا اتنا لمبا سجدہ ہو گیا تو بیر سے سر اٹھا کے اسے دیکھا کہیں عشاء تو نہیں کہ ہمیں سجدہ میں ہیں تو دیکھا حضور سجدے میں ہیں اہ حسین نانا کے پیٹ پہ ہیں تو پھر میں سجدہ میں چلا گیا پھر میں سجدہ میں چلا گیا پھر میں سجدہ میں چلا گیا فَلَمَّنْ صَلَفَنْ نَبِيُّو صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کہا حضور حضور اللہ کا حکم تھا سجدہ لمبا کرو تو کیا سجدہ میں وہی کا نزول نہ وہی کا نزول ہو رہا تھا نہ حکم تھا تو حضور اتنا لمبا سجدہ کیا بولے میرا بیٹا پیٹ پڑھا کے بیٹھ گیا تو میں ناپسند سمجھا کے سر کو اٹھا ہوں جب تک حسین جی بھر کے نہ کھیل لیں ایک بات بتاؤ جب نبی سجدے میں ہیں حسین حضور کے پست پر بیٹھے ہیں تو سجدہ لمبا حسین کو یہ سے ہو رہا ہے نا تو نبی کے نماز میں حسین کا خیال آ رہا ہے نا تو دوسرے کیوں نہیں پوچھتے ہو نبی کی نماز حسین کے خیال سے ہو رہی ہے تو غلام کی نماز نبی کے خیال سے کیوں نہ ہو جائے گی بلو ہو جائے گی نا تو محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنا یہ امام الانبیاء ہے امام الانبیاء کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آئے گا تو دین کا خیال آئے گا اس کا مطلب ہے کہ حسین دنیا نہیں ہے حسین بھی دین ہے نبی کی نماز میں دین کا خیال آ رہا ہے اسی کو کسی نے کہا ہے دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ ہست حسین سبحان اللہ کیسا نانا ہے بابا کیسا نواسہ ہے دو حدیث اور سنا دیں ملانا امام حسین کے متعلق سنا دیں کیا تو ایک بار کہیے تو یا حسین کیا یہ مظفر پور میں محرم نہیں مناتے ہیں لوگ کیا کیا کیسے مناتے ہیں شراب پکے بری مار پڑے گی شراب پیوگے تو بری مار پڑے گی حسین کا نام ہو سکے تو کلی کر کے لینا کیونکہ نبی کا نواسہ ہے ہو سکے تو وضو کر کے لینا کیونکہ نبی کا نواسہ ہے کربلا والا راضی ہو جائے گا تو مدینہ والا خود بخود راضی ہو جائے گا تو ایک بار کہتونا یا حسین سنو حدیث شریف المستدرک جلد سالس صفحہ اکسو انہتر ستر دس گارہ النبی حریرہ رضی اللہ تعالی قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہو الحسن والحسین وہذا لا آتقی وہذا لا آتقی یلسمو وہذا مراتا ویلسمو وہذا مراتا فقال رجل یا رسول اللہ انکت احبوہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبوہما فقد احبنی ومن اغبادہما فقد اغبغزنی حضور ایک بار نماز پرانے آئے ارے بابا دیکھو 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 وہاں ہی در دیکھو جن کے پاس ناتی ہو وہ سنو نانا ہم بھی نانا ہیں بر ناتی اتنا بڑا ہو گیا کہ اب کاندے بر بیٹھا نہیں سکتے ہیں چھوٹا تھا تو بیٹھا لیتے تھے سنت سمجھ کے سنت سمجھ کے بیٹھا لیتے تھے کہ نبی نباسے کو بیٹھاتے تھے تو حضور آئے کیسے جانتے ہیں کیسے آئے حضور کا گھر دیکھو مثال دے رہا ہے مثال توزی کے لیے جیسے یہ پردہ جو انہیں گمبہ دے خضرہ حضور کا گھر آئے یہ پردہ ہاں اتنی فاصلہ پر سرکار کی بیٹھی فاطمہ کا گھر اور یہ جو ہے یہ جو ہے نہیں ہے مسجد نبی یہ نبی کا گھر یہ فاطمہ کا گھر کیسے بیٹھی ہے کیسے بیٹھی ہے ایک جملہ میں سمجھو یہ فاطمہ وہ بیٹھی ہے جن کے استقبال کے لیے نبی استقبال کے لیے فاطمہ کے کھڑے ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی بیٹھی ہے تو گئے فاطمہ کے یہاں تو حسن کو بیٹھایا دائیں کاندے بھر حسین کو بیٹھایا باندے کاندے بھر دونوں نے نانا کا ظلف پاک کو تھاما حضور جب باہر نکلے تو دونوں ناتی کاندے پر ہے کبھی گھوم کے حسن کو چومتے ہیں کبھی گھوم کے حسین کو چومتے ہیں کیسا نانا ہے کیسا نواسہ ہے کیا مندر رہا ہوگا بولونا کیا مندر رہا ہوگا کیا خوش نمہ ماہولہ ہوگا کہ امام الامبیاء ہیں اکاندے پر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ایک صحابی نے کہا حضور ان دونوں سے بڑا پیار ہے آپ کا کہا سن لو جس نے ان دونوں سے پیار کر لیا اس نے نبی سے پیار کر لیا سبحان اللہ محبت سے بول دونا سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں مادوم نہ تھا ساجہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ کا تھے ذاتِ حسین تمسیل نے اس آئے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین اور کونین میں بلند ہے کونین میں بلند ہے رتمہ حسین کا پھر سے سمیشی عرض تک ہے شہرہ حسین کا اب بے مصر ہے جہاں میں گمبہ حسین کا سلطان دو جہاں ہیں نانا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ اے محبوب بھائی المستدرق کے صفحہ ایک سو چھیا سٹھ کے ستر نو دس پہ ایک حدیث تو ابھی یہ کتاب میں مطالعہ کر رہا ہوں اس لئے وہ حدیث یاد ہو رہی ہیں اس کی ایک حدیث اور سنا ہی دیتے ہیں میرے پاس ہے ساری جلد المستدرق کے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ورہا فرماتے ہیں ایک بار حضور حسین کو گود میں لے کے آئے گود میں لے کے کیسا نانا ہے امام الامبیاء ہے حسین کون حسین جن کا جھولا جبریل ہلا رہا ہے بھولو نا بابا جس کے جھولے کون جھولا رہا ہے جبریل بلولے صدرہ ہے حدیث ہے سنا دوں گا آج نہیں دوسرے جلسے میں سنا دوں گا سنیے تو حسین آئے نانا کے گود میں گود سے سنیا گا گود سے تو حسین آئے تو چھوٹا سا بچہ ہے نا تو گود میں لیے ہوئے ہیں امام حسین نانا کے ڈاڑھی سے کھل رہا ہے اسے اسے دیکھو حسین نانا کے ڈاڑھی سے کھل رہا ہے تو نانا نے منانے کیا حسین کیا کر رہا ہے تم نہیں یہ ڈاڑھی سے کھل رہا ہے تو حضور نے کیا کہ اپنی زمان نکال کے حسین کے موہ میں ڈال دیا ادھر ڈاڑھی سے کھل رہا ہے ادھر زمان چوسا رہے ہیں جیسے شہب چوستا ہے نا بچہ وہ اسے نبی کی زمان چوس رہے ہیں ہم سمجھتے زمان چوسا رہے ہیں مگر غور کولوں کو بتا چلے گا بچپن سے نبی حسین کے موں میں زبان ڈال کر رموز قرآن پھلا رہے ہیں حدیث کا خزانہ انڈے لہے ہیں اللہ حدث فرماتے ہیں شہد خارے زبانے لعاب نبی چاشنی گیر سمت پہ لکھو سلام نانا جس کے پاس ناتی ہو توجہ دو سال بھر کا ناتی ہے چھے مہینے کا ہے پرواہ نہیں گود ملو ناتی کو نبی کی سنت ہے مربین ڈالی والو ایک سوال کا جواب دو جو ڈالی والے نانا ہے ناتی کبھی نانا کا ڈالی پہ کر لے گا حسین کی سنت پہ عمل ہو جائے گا جس نانا کے پاس ڈالی نہیں کیا اس کی ناک پکڑے گا وہ کیا پکڑے گا تو ڈالی کے نانا ڈالی کیوں نہیں رکھ لیتے ہو تاکہ ناتی کبھی ڈالی سے کھیل لے تو حسین کی سنت پہ عمل ہو جائے بولو نا محبت سے بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو ڈالی رکھنا نبی کی سنت ہے نانا کے ڈالی سے کھیلنا سیدی امام حسین کی سنت ہے ڈالی ڈالی ہم تو بچپنے میں جان بوجھ کے پکڑاتے تھے لے ناتی پکڑ نانا نانا کی ڈالی یہ حضور کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ابھی تو نانا نہیں بنے ہوں گے نہیں ابھی کیسے بنے گا ابھی تو بچے سب چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اے بھائی ہم یہ چاہتے ہیں خدا کرے کہ آپ بھی چاہ لیں کوئی ایک نانا جو ایسا ہوتا پورے جلسہ میں ایک نانا زیادہ نہیں ایک نانا جن کے چہرے پر ڈالی نہ ہوں وہ اس نیات سے ڈالی رکھ لیں کہ میرا ناتی کبھی کھیل لیں تو حسین کی سنت میں عمل ہو جائے اب میں جو ڈالی رکھ لوں گا تو نبی فرماتے پچھلا گناہ ماف ہو جائے گا اللہ اس کو ایک سو شہید کا ثواب دے دے گا کئی سو شہید کا بولو بولو جلدی سے ایک سو ارے ایک سو کس کو کہتے ایک سو تو ایک آدمی ہے کوئی نانا جو ہاتھ پکڑ کے مجھ سے مسافہ کر لیں یا نانا بننے والا ہو تو کبھی کر لیں آؤں نا ایک آدمی ایک آدمی چاہیے زیادہ نہیں ایک آدمی جو نبی کی سنت کو زندہ کرے گا بیت سننی ہو جو نبی کی سنت کو نہیں رکھو گے نبی کے نام پہ خون کیا دو گے ایک آدمی چاہیے بس زیادہ نہیں حضرت ایک آدمی مجھے بہت حدیف سنانی ہے ابھی بہت حدیف سنانی ہے جلدی کرو نا ایک آدمی نہیں ہے کوئی کھا ارے بابا وہیں سے کڑے ہو جاؤنا لو ارے نا 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 تو جوانے کھڑے ہو جاؤنا کوئی بھائی نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سارے بارہ بج گیا ہے سارے بارہ بج گیا ہے گھنٹا کی تقویر ہو گئی ابھی مجھے شروع بھی نہیں کیا ہوں بولنا ہے ایک آدمی پورے مجمع میں ایک آدمی لگائیے نعرہ محبوب بھائی اب کھڑے رہو سرفراز بھائی خسم خدا کی حدیث کی روشنی میں مدینہ والا آپ سے راضی ہو گیا بولیے نا سبحان اللہ تو بولیے ارے بابا آپ جتنے گناہ کی اوصف معاف ہو گیا آج چلا چلا کر کیونکہ نبی فرماتے ہیں پچھلا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ڈار ہی رکھنے والے جو سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ ایک سو شہید کا ثباب دے دیتا ہے کتنے اچھے ہو بابا کتنے خوش نصیب ہو کچھ لوگ سوچتے ہوں کہ ڈار ہی رکھ لیں گے تو بی بی کو کیا کہیں گے ہم مرو گے تو قبر میں بی بی نہیں جائے گی یہ ڈار ہی قبر میں جائے گی تو ہو سکتا ہے نبی کہتے ہیں فرشتو ان سے سوال کرتا ہے دیکھتا نہیں چہرہ میرا غلام قبر میں آیا ہے بول دیئے نا سبحان اللہ تو بول دیئے نعرہ اتنا لگاتا ہے سوہ میں نبی کی سنت میں مشین چلاتا ہے اب منتا تنہ تن سنی اسی گھر نبی کی سنت میں مشین چلائیں گے ماذا اللہ رب العالمين بڑا لگے تو لگنے جی جی مرحق